آج رات کو نیو ایئر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کرے گے کاش میری آواز ان کے کانوں کے قربوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو جگہ تھے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناشنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد رونے والا یہ سردست میں سے کھل جائے اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ایک دن کو کھولے گا ایک ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمعیل یہ دیکھو تم جمعی کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے اطوال کو کیا کر رہے تھے تو میری گزارشہ ہے کہ اس سال کے ابتداء گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنے گئے اس ویڈیو کو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رات ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے وہ بھی اسلامی ہے چونکہ سورج بھی اللہ الشمس والکمر دائبین اور سورج ہواللذی جعل لکم شمس دیاءن والکمر نورن مقدرہ منازل لتعلم عدد السنین والحساب وکل شئن فصلناہ تفصیل اللہ تعالی سورج بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند بنائے روشن بنائے اور ان کے گردش کی منزلیں تحقی ہیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو اور لہٰذا رات بارہ بجے آدھی رات کو دو ہزار اکتیس کی رات قصہ ماضی بن جائے گی اور دو ہزار بائیس کی رات جنم لے گی پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں اس کے بغیر آگے نہیں چلتے تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے اس سے کتنے گناہ ہوئے میری کتنی نمازیں چھوٹیں میں نے کتنا سچ بولا کتنا جھوک بولا کتنا حلال کمایا کتنا حرام کمایا کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا یہ آڈٹ ہے چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے لا تزول قدم عبد حتی يسأل عن عمره فیما عفنا ہو سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی تو انہیں زندگی کہاں گزاری قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی جیسے میگنٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے جوانی کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے باقتی اگلے دو سو تین سوال اور ہیں لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دو سوال میرے عزیزو ایک عمر کا ہے ایک جوانی کا ہے وقت بہت بڑی دولت ہے اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث سے آدھائی ما من یوم الا وہو ينادی یابن آدم انی خلق جدید وانا فی ما تعمل فی غدنا علیکا شہی فعمل فی ما استطاعت من خیل فَإِنِّ إِنْ ذَحَبْتُ لَنْ أَرْجَعْ إِلَيْكُمْ وَاللَيْلُ يَقُولُ مِسْتَ ذَلِكُمْ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں ہم کبھی دکھی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا میں ضائع کرتے ہیں تو میں یہ ایک حدیث سے آدھائی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا دن ہوں میں پشلا جمعہ نہیں ہوں میں آج نیا جمعہ ہوں نیا ہفتہ ہوں نیا اتوار ہوں جو اس میرے برطن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کرلوں گا اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ایک دن کو کھولے گا ایک ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارے جمعیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتہ کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لئے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے اپنے آپ کو چھپا بھی لیا لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد بڑنے والا یہ سب دوست میں سے کھل جائے گا اور اللہ اللہ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے دیکھ میری بندہ تو یہ کر رہی ہے ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کاموں کرتے ہیں وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا میری گندگیاں دیکھے گا میری غلاس سے دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو کلاشن کوف ایسے پھیلے پھیر دیتے ہیں جیسے وارٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں آج میں ہفتے کی پشلی رات نہیں ہوں آج نئی مجھے اللہ نے نیا پیلا کیا ہے اس میں جو کچھ تُو نے کرنا ہے وہ میرے میں نے چھپا لینا ہے سیف کر لینا ہے پھر قیمت دین اللہ مجھے کہے گا کھل تو میں اسے کھلوں گی اور جو کچھ تم کر رہے ہوگی یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں زندگی بہت قیمتی چیز پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے وہاں ہزار سال گزریں یا دس ہزار سال یا دس لاکھ سال لگتا ہے ایک پل ہے جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں ٹائم صرف اس دنیا کے ہاتم ہے پانچ سو کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے آگے اوپر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی ہے پشلہ سال ہم نے زائے کیا برباد کیا اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں آج رات کو نیوئیئر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کرے کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا تھی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑ تھی کیونکہ اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جھوڑ جگہ تھی میں تو بے بس ہوں فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آپ سے گزارش ہے نئے سال کے ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو شراب سے نہ ہو فہاشی بدکاری سے نہ ہو نئے سال کے اقتدار جب مجھے سب میں درد نہیں تھا تو میں یہ کم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لئے روتا تھا کہ اس رات میں اپنے موں کا لے کر رہے تھا کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے موفی موت ہوں ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا پڑو 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 کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو اچھا انسان ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا کہیں قرآن نہیں کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزار گیا تو میری گزارشہ ہے کہ اس سال کے ابتدا گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں سال رات میں جاگتا تھا اور پھر احساری کا وقت میں روضہ رکھتا تھا ان کے لئے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں تیرے نبی کو بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ہیں میں معاف کرتے ہیں میرے عزیزوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ ساتھ اچھا بناتے ہیں اللہم لکا الحمد کم آمت آلو سلی علی محمد کم آمت آلو وفل بنا ما آمت آلو انکا اہل تقوی آلو میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی ہماری جیسا نافرمان کوئی تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی تیری دردی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہ ہوئی پکارتی ہے کہ ان کو کب تو اٹھائے گا تو ایک جھٹکہ دے دے دردی کو ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں گے تو سمندر کی باغیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں باہا کے لے جائیں گے آسمان کے دروازے کھول لے تو خلا میں پھر تو اوے پتھر ہمیں کیمہ بنا دیں گا میرے مالک سنے پہلی کو اپنے عذاب پھتا رہے درود و سلام ہے تیرے حبیب پر تیرے محبوب پر ان کی دعاوں سے تُو نے بڑے عذاب روک دیا انہیں تُس سے رو رو کے مانگا تھا میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ ہے کہ یہ تبعہ ہو جائے یا اللہ ہم تری بارگاہ میں تو وقت یا اللہ اس غفلت کو دکھتے حادی تو تو ہے نا ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تو دل بدل میری نوجوان نسل سارے میرے بیٹے بیوٹی کو یا اللہ سب کو ہدایت دیتے یا اللہ سب کو سراط مستقیم دیتے یا اللہ سب سے راضی ہو چکے ہیں میرے دیس کی حفاظت صلی اللہ تو انہی سے اس دوری دنیا کے کفر پر اس کا روپ جمعا ہے اور ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گیا ہم امتی نہیں رہے فرقیں بٹ گئے قومیں بن کے قومیت میں تقصیب ہو گیا پھر فرقوں میں تقصیب ہو گیا یا اللہ ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے اور میرے دیس کو فتنوں سے بچا اندر کے فتنے باہر کے فتنے ہمیں اچھی قیادر نصیب ہو گیا ہمیں اچھے افسر نصیب ہو گیا ہمارے مالداروں کو سخی کر دے ہمارے طاقتوروں کو متوازے کر دے ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ڈھندا کر لے جب ہمارے جانے کہو اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص سال پر میرے دیس کی عزت کا ساتھ بنا دے بلندی کا ساتھ بنا دے میرے دیس سے جھوٹ ختم کر دے خیانت ختم کر دے ظلم ختم بشوت ختم مہنگائی ختم مہنگائی نے غریب ہوتی چیخیں نکال دی یا یا کتا لیک لکھو غریب ہوتی چھولے کبان موڑے مرے باکنہ دینے والا تو اور تو فزل فد جن گناہوں کی وجہ سے یا جہندادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی گا اس کو دور کرتے یا غریب ہوتی چھولے جالات غریب ہوتی چھولے کبانے تو ان سب سے ان سب سے یادا رضی ہوچم رسول اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ تعالیٰ مجھے 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 مجھے